حضرت حسین ابن علی پانچویں شعبان چار ہجری کو پیدا ہوئے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو شہد چٹایا اور آپ کے دہان مبارک کو اپنی زبان متحر سے ترک کیا آپ کا نام حسین رکھا حضرت حسین کا جسم سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد ادھر کے مشابہ تھا جس وقت رسالت پناہ کی وفات ہوئی حضرت حسین اس وقت تقریباً ساڑھے چھ سال کے لئے حضرت ابو عیوب انساری فرماتے ہیں کہ ایک دن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور دیکھا کہ حضرت حسین آپ کے سینہ مبارک پر چڑھ کر کھیل رہے تھے تو حضرت ابو عیوب نے رسالت پناہ سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ دونوں آپ کو اتنے عزیز ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مجھے عزیز ہیں یہ میرے دنیا کے پھول ہیں اور دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں ایک دن حضرت حسین رو رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ سے کہا کہ کیا تمہیں پتا نہیں ہے کہ ان کا رونا مجھے کتنا غمغین کرتا ہے اسی طرح حضرت حسین انتہائی عبادت گزار نماز روزہ اور حج کے پابند آپ نے تقریباً بیس حج پیدل کیے اور انتہا درجے کے متوازے ایک دن گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہے تھے کہ راستے میں غربہ کی ایک جماعت بیٹھی کھانا کھا رہی تھی ان لوگوں نے آپ کو دیکھا آپ نے انہیں سلام کیا تو ان لوگوں نے کہا کہ ابن رسول آئیے ہمارے ساتھ کھانا کھائیں تو حضرت حسین گھوڑے سے اترے اور ان کے ساتھ کھانا تناول کرنے لگے اور فرمایا کہ اللہ رب العزت متقبرین کو پسند نہیں کرنے